دوستو آپ کے اپنے پریوار کے اندر فٹا فٹس سے ہمارے ساتھ جو چاہیے کلاس کلائی کو ضرور کر دیجئے گا دوستو اپنے کل والی کلاس کے اندر ہم نے کچھ موڑنگی اپل کیا تھے جو راجستان کے سامانے پریچے سے ریلٹر دوستو پرسن تھے راجستان کے سامانے پریچے سے دوستو ٹھیک ہے سامانے پریچے اس کی ہم نے چمالی سکیوشن پورے کر لیے دوستو یہ پارٹ ٹو ہے جنہوں نے پارٹ فرسٹ نہیں دیکھا ہے پارٹ فرسٹ پہلے جا کر دیکھ لیجئے گا دوستو ٹھیک ہے پرسن نمبر پینتالیس سے آگے چلتے ہیں اور اس کی پوری کی پوری پی ڈی ایف دوستو دو ویداؤٹ آنسور آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی آج ہی دوستو ٹھیک ہے چلیے دوزار گیارہ کے جنگڑنا کی دشتری سے جیپور چھانسٹھ چھانسٹھ پوریٹ سببیس لاکھ سب سے بڑا جلہ ہے دوستو ویسا سب سے چھوٹا جلہ کون سا ہوگا دوستو یعنی دوستو جنسنکیہ میں سروہ جنسنکیہ کانکی ہے جیپور کی کتنی ہے چھانسٹھ لاکھ سببیسہ جہار ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی جیپور کے جنسنکیہ ہے آپ سے پوچھا ہے جنسنکیہ کے دشتری سے سب سے چھوٹا جلہ ہے آپ کا جیسل میرے دوستو جہاں پر سب سے کم جنسنکیہ رہتی ہے کتنی رہتی ہے دوستو چھے لاکھ گننتر ہزار دوستو نو سو گننیس جنگڑنا دو ہزار گیارہ کے انصار دوستو ٹھیک ہے جنگڑنا دو ہزار گیارہ کے انصار دوستو دو ہزار گیارہ کے انصار چھے لاکھ گننتر ہزار نو سو گننیس جنسنکیہ جیسل میر کی پور چھانسٹھ لاکھ سببیس ہزار جیپور کی جو سروہ دک ہے اور نیونتم یہ ہے تو سب سے چھوٹا جیلا پوچھا ہے جن سنکھے کی دشتی سے تو جیسل میر ہو جائے گا چلو اگلا پرسن پندرہ جنوری گنی سی تیاسی میں بھارت سرکار کے دوارہ سمبھاگی ویوستہ کو شروعات دوبارہ کی گئی تھی دوستو سب سے پہلے شروعات کب ہوتی ہے دوستو گنی سو انچاس کے اندر ہیرالال ساسطری کے سمیہ دوسری سمبھاگی ویوستہ کی شروعات کی جاتی ہے اس کے بعد آپ سے بند دوستو کب کی جاتی ہے بند کی جاتی ہے دوستو اپریل 1962 کے اندر اپریل 1962 کے سمیہ مہون لال سکھاڑی یا مکھے منتری ہوتے تب دوستو اس سیوا کو بند کر دیتے ہیں اس سمبھاگی ویوستہ کو بند کر دیتے ہیں دوستو اس کے بعد پندرہ جنوری انیس سو ستیاسی کو دوستو ایک تو نیا سمبھاگ بنتا ہے کون سا سمبھاگ بنتا ہے دوستو اجمیر سمبھاگ بنتا ہے نیا ٹھیک ہے سٹوہ سمبھاگ اور اسی سمیہ دوستو ہیرہ لال سوری حریدیو جوسی کے سمیہ دوستو یہ اپنی سمبھاگی ویوستہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے حریدیو جوسی کے سمیہ اپسن سمبھاگی ویوستہ کو واپس شروع کرتے ہیں پندر جمیت کرنے کا کارے دوستو انہی کسن ہوتا ہے اگلا پرسن ہے آپ کا دوستو سروہ دکھ ندیوں والا سمبھاگ کونس ہے جہاں پر سروہ دکھ ندی ہیں دوستو وہ سمبھاگ آپ سے پوچھا جائے تو جلدی سے بتاؤ سروہ دکھ سمبھاگ والا جلہ ہے کوٹا دوستو کوٹا سمبھاگ میں سروہ دکھ ندیاں ہیں ٹھیک ہے چالو اگلا پرسن نیونتم انتراجی سیما بنانے والا سمبھاگ یعنی نیونتم انتراجی سیما دوستو بتاؤ جیپور ہے اجمیر ہے بیکنیر ہے ادیپور ہے دوستو یہ اجمیر سمبھاگ ہے ایسا سمبھاگ جس کا دوستو کسی بھی انہیں دیس کے ساتھ اور انہیں رجے کے ساتھ کسی بھی پرکار کی سیما نہیں لگتی ٹھیک ہے اجمیر سمبھاگ لکھیں دوستو اجمیر سمبھاگ کی کسی بھی پرکار کی انتراجی انتر راشتریے سیما نہیں بناتا ہے ٹھیک ہے چلے اگلا پرسن راجستان کے کونسے جلے کی آکرتی دھنوسا کار ہے دوستو دھنوسا کار آکرتی پوچھی تو آپ کو دوستو راجستان کے میپ کے اندر میں نے کلاس لی تھی اس کے اندر میں نے آکرتی ساری بتائی تھی کہ کونسے جلے کی کس پرکار کی آکرتی ہے کیونکہ دوستو دوستا جلہ ہے وہ کسی بھی پرکار کے پریورتن نہیں ہوا ہے اور یہ ان کی پہلے بھی دھنوسا کار آکرتی تھی یہ دوستا ان میں سے دوستو دوستا جلہ جو ایپ پریورتت رہا ہے دوستو اس میں کسی بھی پرکار کا نوی جلے بلنے سے کوئی بھی پرواب نہیں پڑا ہے دوستا جلے کے اندر ٹھیک ہے ہم چالے تیتیسوہ جلہ پرتاب گڑ 26 جنوری 2008 کو تین جلوں سے الگ ہو کر نیا جلہ بنا یہ جلہ کون سے دوستو جے اپنے جلوں سے بنتا ہے چٹوڑ گڑ ادھے پور بانسوارا دنگرپور ادھے پور بانسوارا چٹوڑ گڑ ادھے پور بانسوارا چٹوڑ گڑ دنگرپور پرتاب گڑ جلہ دوستو 26 جنوری 2008 کو بنتا ہے کون سی سمیتی کی سیپاریس پر دوستو وہ تھی آپ کی پرمیسر چندر کمیٹھی پرمیسر چندر کمیٹھی کی سیپاریس پر دوستو ان جلوں کا گھٹن کیا جاتا ہے دوستو اور ان کا دوستو جو پرتاب گڑ جلہ اپنے جلے کی روپ میں کارے کرنے لگ جاتا ہے دوستو ایک اپریل 2008 سے دوستو ٹھیک ہے اور پرتاب گڑ کا پرابچن نام دوستو آپ نے سنا ہوگا پرتاب گڑ کا پرابچن نام ہے کانٹھل کانٹھل بھی کہتے تھے دیول بھی کہتے تھے اور دیولیا بھی کہتے تھے پرابچن نام آگر پوچھ لیتا ہے دوستو یہ یاد ہونا چاہیے دیولیا دیول اور کچھ اپنا کانٹھل اور آپ کے کون سے جلے سے بنتا ہے چتوڑ گڑ چتوڑ گڑ کی دوستو آپ کے تھی چھوٹی سادڑی اس سے اور ادھے پور کا تھا دوستو آپ کا دھاریابہ تصیل اور بانس وڑا کے تھی پیپل خور تصیل ان تصیلوں سے دوستو بن کر دوستو پرطاب گڑ جلہ بنتا ہے چتوڑ گڑ ادھے پور اور بانس وڑا دنگر پور سے نہیں دوستو سمبند ہے اس میں دنگر پور سے کسی ورکار کا سمبند نہیں اس سے اپسا آپ کا گلت ہو جائیں گے چلو راجستان کے کس سمبھاگ میں سروہ دکھ جلے ہیں جود پور جے پور ادھے پور پورتا یعنی سروہ دکھ سمبھاگ والا جلے دوستو تو میں نے دو سمبھاگ لکھوائی تھے آپ کو ایک تو لکھوائی تھا دوستو جے پور کلوالی کلاس کے اندر جے پور وہ اجمیر سر کتنے کتنے جلے ہیں جے پور سمبھاگ میں بھی ساتھ ہے اجمیر سمبھاگ میں بھی ساتھ ہے سر کون کون سے ہے تو جے پور سمبھاگ کی بات کریں تو جے پور جے پور گرامین جے پور جے پور گرامین آپ کا ہو جائے گا اس کے بات دوستو دودھو بہروڑ بہروڑ کوٹ پتل جو ہو جائے گا دوسا پھیر تل تجارہ دوستو لکھوا رکھے ہیں پہلے آپ کے اور الور اور اجمیر میں ہو جائیں گے دوستو آپ کے اجمیر بیاور اجمیر بیاور کےکڑی ٹونک کےکڑی ٹونک ناگور ٹھیک ہے ڈیڈوانا کچامن کچامن اور سہاپورا یہ جیلوں سے دوستو بنتا ہے آپ کا سرباتک سنباغ والا جیپور ہے اور اجمیر بھی ساتھ میں اپسن میں نہیں ہے وہ بھی راجستان میں سب سے بڑے جلے جسل امریکہ شہطرفل دوستو بتاؤ اب یہ ہے شہطرفل ہے نا آپ کوچھو کچھ کہیں گے سر یہ تو آپ پہلے کے انشاعر ہے پریورتن ہو گیا دوستو پریورتن ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہمیں تو شہطرفل دوڑی جاری کیا راجستان سرکار میں ہے جب تک شہطرفل اپنے آنکڑے پرکاسیت نہیں ہوتے تب تک دوستو وہی پڑھنا پڑے گا جو 38401 کلومیٹر ورک کلومیٹر دوستو آپ کا اس کا جیسل میر کا شہطرفل ہو جائے ایک آٹیس ہزار چار سو ایک شہطرفل میں راجستان کا جیسل میر جلا دھولپور جلے سے کتنا بڑھا ہے دوستو بتاؤ دھولپور سے جیسل میر کتنا گناہ ہے دوستو بارہ پوائنٹ چھانسٹھ گناہ بڑھا ہے گیا بارہ پوائنٹ چھانسٹھ گناہ چلو راجستان کا پری دھے جلو کی سنکیہ دوستو پری دھے کا ہوتا ہے دوستو انتہ ورتی جلے دوستو پری دھے کئی بار انتہ ورتی لکھ دیتا ہے دوستو ٹھیک ہے اس لئے کنفیوز ماں تو جنا سارے پری اے دھے کیا ہوتا ہے انتہ ورتی اکیس تائیس اٹھائیس ستائیس کتنے ہو جائیں گے پری دھے جلے اٹھائیس جلے ہیں جو کسی بھی پرکار کی سیما نہیں بناتے اور بائیس جلے ہیں وہ دوستو کسی نے کسی پرکار کی سیما بناتے ہیں دوستو ٹھیک ہے جیسل میر بھارت کا سب سے بڑا جلہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ کل والی کلاس کے اندر ہی کروائے تھا سب سے بڑا جلہ ہے کچھ جو گجرات کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کا شیطر پر ہے دوستو پہنٹالیس ہجار ایک سو پہنٹالیس ہجار ایک سو نہیں پہنٹالیس ہجار سس سو بارہ ورک کلومیٹر دوستو ٹھیک ہے دو نمبر پر ہے لڈاک کا جو لے ہے لے لڈاک یہ ہو جائے گا آپ کا اور تیسرا ہو جائے گا آپنا جیسل میر دوستو دیکھو راجستان کا تیتیشوہ جلہ پرتابگڑ کس کمیٹی کی سپاریس پر بنایا گیا رمیس چندر کمیٹی پرمیس چندر کمیٹی شیورات کمیٹی کم مونسی کمیٹی کس کی سپاریس پر تیتیشوہ جلہ پرتابگڑ بناتا کون سی سمیتی کی سپاریس پر دوستو پرتابگڑ جلہ کب بنتا ہے سبی کو پتہ ہے کیا 26 جنوری 2008 کو دوستو تاریش شروع کرتا ہے ایک اپریل 2008 سے ٹھیک ہے اور یہ پرمیس چندر کمیٹی کی سپاریس پر دوستو یہ بنتا ہے اور ابھی دوستو اپنے 19 جلے بنائے گئے تھے وہ کس کی سپاریس پر کون سی سمیتی سپاریس تھی رام لبھائیہ سمیتی دوستو رام لبھائیہ سمیتی اس کی سپاریس پر 19 جلے کو بنائے گئے نوینطم راجستان کا راجہ کا نوینطم سنبھاگ بانسوڑا کب بنا دوستو سات جلائی دو ہجارتائیس بائیس اگست دو ہجارتائیس پندرہ جلائی دو ہجارتائیس پندرہ اگست دو ہجارتائیس تین سمبھاگ بنائے جاتے ہیں ورطوانے میں دوستو نئے کون کون سے ایک تو بنتا ہے سکر ایک بنتا ہے بانسوڑا ٹھیک ہے یہ تین سمبھاگ بنائے جاتے ہیں دوستو کب سات جلائی دو ہجارتائیس کو دوستو یہ تین سمبھاگ نئے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی عدیس اوچنا تو پرکاست ہوتی ہے چھ اگست دو ہجارتائیس کو عدیس اوچنا اور آپ کو دوستو ودیوت روپ سے انہیں استاپت یاکار کرم دوستو آئیوجت کیا گیا تھا اس کے علیے سات اگست دو ہجارتائیس سات سات اگست اوپسن میں نہیں ہے آگے گیا سات اگست کر لینا بیٹا یہاں پہ ٹھیک ہے سات اگست دو ہجارتائیس سات جلائی نہیں سات اگست میں بھی یہاں پہ سات اگست دو ہجارتائیس ٹھیک ہے جانپورک کئی بار دوسر میس پرنٹک ہو جاتی ہے اس کو جانپورک رکھے گا سات اگست دو ہجارتائیس ہے چلو راجستان کا کونسا سیر راشتری یا راجدانی شیطر کا انگ ہے دھولپور البر جیپور کوٹ پتلی یعنی راجستان کا کونسا سیر راشتری یا راجدانی شیطر کا انگ ہے وہ ہے البر جرہ پتاوگڑ کب بسکتی تمائے دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات تھا پرمیسر چندر کمیٹی کی سیپاریس پر دوستو سبیس جنوری دو ہجار آٹھ کو بنتا ہے کارے دوستو ایک اپریل دو ہجار کو دوستو آٹھ کو شروع کرتا ہے تمیتی تی پرمیسر چندر کمیٹی دوستو دو ہجار آٹھ جھالاوار دوستو آپ کا دکشن پورو کے اندر استتت ہے راجستان کی یہ پرکار اس سائیڈ میں راجستان جھالاوار استتت ہے نا دوستو یاد کرو میپ کے اندر چٹوڑگڑ کا سیماورتی جلو کا سموہ ہے دوستو پرتاب گڑھو دیو پرکوٹا بندی بھیلوارا دوستو چٹوڑگڑ کے سیماورتی یعنی چٹوڑگڑ کے ساتھ سیما لگتی ہے ان جلو کا کرم دوستو چٹوڑگڑ کے سیما دوستو ایک تو لگتی ہے کوٹا کی ایک لگتی ہے بندی کی کوٹا بندی ہو گیا آپ کا بھیلوارا ہو گیا راج سمند ہو گیا کوٹا بندی بھیلوارا راج سمند ادیوپور سلومبر سلومبر ہو گیا پرتاب گڑ ہو گیا ان جلو کے ان جلو سے دوستو یہ سیما بنتی ہے کوٹا بندی بھیلوارا پرتاب گڑ آپ کا پہلا ہی اپسن ہو جائے گا اس میں راج سمند پرتاب گڑ بھیلوارا دنگرپور نہیں ہے دوستو یہ گلت ہو جائے گا دنگرپور نہیں ہے اپروک سبھی نہیں ہے دوستو یہ ہو جائے گا پرتاب گڑ ادیوپور کوٹا بندی بھیلوارا یہ جلے یاد ہونے چاہیے دوستو ٹھیک ہے اگلا پرسن سربادک لگا انپات والا سنبھاغ بتاؤ سنبھاغ بات کرے تو دوستو کس کس جلے کا کس کس کا کتنا کتنا دوستو سنبھاغ یہ ہو جائے گا بانسوارا سربادک لگا انپات ہے ٹھیک ہے آپ کو گے سر کتنا کتنا ہے سربادک لگا انپاتے ڈنگرپور کا ٹھیک ہے کتنا ہے نو سو چھوان میں اس کے بعد ہے راج سمنД کا راج سمند کا ہے دوستو نو سو نبھے اس کے بعد ہے پالی پالی کا ہے دوستو آپ کا نو سو ستیا سی پرتاب گڑ ہے اس کے بعد پرتاب گڑ پرتاب گڑ کا ہے دوستو نو سو طائی آ سی اور اس کے بعد بانس وڑا بانس وڑا کیا ہے دوستو نو سو اسی ٹھیک ہے سربادک لگانوپات والا سنبھاگ پوچھا تو یہ ہو جائے گا اور اپسن کے حساب سے بھی جلے پوچھتے تو بھی یہ ہی ہوتا سربادک انو سوچت جن جاتی والا سنبھاگ جیپور، اجمیر، ادھیپور، بکانیز سربادک انو سوچت جن جاتی والا سنبھاگ آپ کا ادھیپور ہے ادھیپور سنبھاگ ہے جس میں سربادک انو سوچت جن جاتی نواز کرتی ہے سربادک انو سوچت جن جاتی جن سانگیا پرتیسط والا سنبھاگ پرتیسط کے دار پر دوستو سربادک انو سوچت جن سانگیا کی دشتی سے جو آپ کا سنبھاگ ہے دوستو وہ بکانیری ہے پرتیسط کے دشتی سے نمن میں ایسے سربادک سکھ سرتا والا سنبھاگ یعنی جس کی سربادک سکھ سرتا ہے وہ ہے آپ کا جیپور سر کتنی ہے جیپور کے جیپور کی ساکھ سرتا ہے دوستو آپ کی بہتر پوائنٹ نینڈان میں پرتیسط دوستو ٹھیک ہے اور نیونتم ساکھ سرتا والا سنبھاگ پوچھے تو دوستو جودپور ہے نیونتم تو جودپور ٹھیک ہے کتنی ہے ون سٹھ پوائنٹ ستیاون یہ سنبھاگ ہے بیسے متیاد کرنا اپنا جیپور سنبھاگ کا سربادک ساکھ سرتا ہے اور نیونتم ساکھ سرتا ہے جودپور کی ورطمان میں راجستان کے چھے جلے والے سنبھاگوں کی سنگیا کتنی ہے دوستو ایک دو تین چار ایک تو ہو جائے گا بھرتپور سنبھاگ اور ایک ہو جائے گا آپ کا جودپور سنبھاگ ان دو سنبھاگوں کے اندر دوستو چھے جلے ہیں چھے چھے ان دو سنبھاگوں کے اندر چھے چھے جلے سامل ہیں ٹھیک ہے دو یاد رکھنا کئی بار پوچھ سکتا ہے اس لئے آپ کو ایمپورٹنٹ لگا کر یاد رکھنے ہیں دوستو اور بھرتپور کے اندر کون کون سے جلے آتے ہیں یاد ہے کہ کسی کو یا ایسے دوستو یہاں پر لکھ رہا ہوں دوستو بھرتپور بھرتپور سنبھاگ کے اندر جل آتا ہے دوستو ایک تو بھرتپور ہی ایک دولپور دولپور کرولی ڈیگ گنگاپور سٹی گنگاپور سٹی سوائے مادوپور ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچہ ٹھیک ہے اور جلدپور سنبھاگ کے اندر ایک تو دوستو جلدپور کشویم آتا ہے جلدپور بارڈ میر جلدپور بارڈ میر آ گیا بالوترا آ گیا بالوترا فلودی جلدپور ایک جلدپور اور جلدپور گرامن دوستو ٹھیک ہے اور جیسر میر یہ ان جلوں کا دوستو یہ سامل ہے چلو لکھئے جلدی سے سنبھاگ یاد ہونے سے یہ دوستو کون کون سنبھاگ میں کون کون سے جلے آتے ہیں اور کتنے جلے آتے ہیں میں نے سارے سنبھاگوں کی سنگ کیا لکھوا دیئے کون کون سے جلے آتے ہیں وہ بھی لکھوا دے ٹھیک جلہ کی سنبھاگ کے انترگت آتا ہے دوستو بداؤ تو وہ آتا ہے اجمیر کے اندر اجمیر کے اندر کتنی جلے آتے ہیں سات جلے اجمیر اور جیپور دو ہی سنبھاگ ہے جس میں سرہوادک اپنے ساتھ ساتھ جلے آتے ہیں دوستو لکھوا رکھا ہے اجمیر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لکھوا ہے تھا اجمیر سمباد کے اندر اجمیر آتا ہے ایک تو اور ٹونک آتا ہے بیعور آتا ہے کیکڑی آتی ہے کیکڑی جلائس میں آتا ہے کیکڑی کے بعد ناغور ڈیڈوانا کچامن ڈیڈوانا کچامن ہو گیا اور ایک کون سا بچ کے دو تو صاحب کرا یہ دوستو اور جیپور کے اندر بھی ساتھ ہے نم نے ویسے وید جلہ جس کی سیما چٹوڑگڑ جلے سے نہیں ملتی پتو تو چٹوڑگڑ جلے کے میں نے ابھی لکھوایا تھا دوستو تھوڑی دیر پہلے چٹوڑگڑ کس کس جلے کے ساتھ سیما بناتا ہے چٹوڑگڑ جلے کی سیما دوسرے ایک کو کورٹا سے لگتی ہے ایک بندی سے لگتی ہے کورٹا بندی بھیلوڑا سے لگتی ہے اور رات سمن سے لگتی ہے اور اجیپور سے لگتی ہے اور سلمبر سے لگتی ہے اور کون سا پرتا بگڑ سے لگتی ہے تو جالاوار سے نہیں لگتی دوستو یہ ایس سنگت ہو جائے گا یہ اس کی سیما نہیں لگتی ٹھیک ہے لکھو جلدی سے رام دیورہ جیسل میر جلہ مکھیلے سے کس دشاں میں اسٹیت ہے بتاؤ یہ بھی کلوالی کلاس کندر میں نے کرویا تھا دوستو جیسل میر جلے سے پورو دشاں میں اسٹیت ہے جیسل میر جلے سے اور لگ بگ بارہ کلومیٹر دور دوستو پوکرن سے اور پوکرن سے پوچھے تو دوستو یہ آپ کا ہو جائے گا اتر میں پوکرن سے تو اتر میں رام دیورہ اور جیسل میر سے آپ کا رام دیورہ پورو کی ہو رہا ہے کیکڑی کا پورو سٹر پورو میں کس جلے میں بھاگ تھا دوستو یا کیکڑی جلہ یہ کس جلے سے بنتا ہے دوستو یہ دو جلوں سے بنتا ہے ایک تو اجمیر اور ایک ٹونک سے کیکڑی ٹھیک ہے اجمیر وی ٹونک راجستان کا تیتیسوہ جلہ پرتاب گھڑ بنا وہ کس بھاگ میں آتا ہے بدو پہلے جس سمباغ میں آتا ہے اس کی تنٹہ چھوڑی ہے اس وہ نہیں پوچھے گا نوینطم سمباغ جاری ہو سکے نوینطم سمباغ میں دوستو آپ کا کس سمباغ میں آتا ہے یہ بانس وڑا سمباغ میں آتا ہے بانس وڑا سمباغ میں تین جلے ہیں کون کون سے ایک تو بانس وڑا خود ایک پرتاب گھڑ بانس وڑا پرتاب گھڑ ہو گیا اور ایک ڈونگر پور ٹھیک ہے یہ تین جلے آتے ہیں بہن سوڑا سم بھاگنا سوائے مادوپور جلے کی سیما راجستان کی کس جلے سے نہیں لگتی ہے دھولپور دوسا کوٹا ٹونگ بتاؤ ان میں سے کس جلے سے نہیں لگتی ہے سوائے مادوپور کی سیما تو سوائے مادوپور کی کس جلے کے ساتھ سیما لگتی ہے وہ آپ سبھی کو یاد ہونے چاہیے سوائے مادوپور کی سیما لگتی ہے ایک تو ٹونگ سے ایک لگتی ہے دوسا سے ٹونگ ہو گیا دوسا ہو گیا گنگاپور سٹی گنگاپور سٹی سے لگتی ہے اور ایک کوٹا سے لگتی ہے ایک لگتی ہے بندی سے اور ایک لگتی ہے کرولی سے آپ سے پچھا نہیں لگتی دوستو تو نہیں دھولپور سے تھوڑی لگتی ہے اور سب سے لگتی ہے دیکھو جلدی سے یہ پرسن وہی کر پائے گا جس کو ایک دم میں پورا سمجھ میں آ رکھا ہے میں نے یوٹیوب پہ اوپر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کو ضرور دیکھ لینا بہت آسان طریقے سے بتایا ہے چلو کسو نمبر سیونٹی تھری تھوڑا سا دوستو کسو تھوڑا سوٹا کر لیتے ہیں کوئی نے آ جائے گا دو آئے گا نہیں کام پہ جائے گا یہ لو کون سا جلا مکہلے بہتر ڈگری پورا دیسانتر و چوتر ڈگری پورا دیسانتر کے مددی ست نہیں ہے بتاؤ دوستو وہ ہے آپ کا حنوانگڑے کیسے ذریعے چوتر ڈگری بیس ڈگری کے آس پاس دوستو ہے یہ چوتر ڈگری کے بیس منٹ کے آس پاس دوستو اسٹت ہے اس لئے حنوانگڑ ہو جائے گا حنوانگڑ جلا کب بتایا دوستو بارہ جولائی گنی سو چران میں سے کس سے الگ ہوتا ہے گنگانگڑ سے دوستو الگ ہو کر بنتا ہے یہ ٹھیک ہے اکتیسویں جلے کے روپ میں یہ پرسن دیسانتری ہے جن کو یاد دوستو وہی کر پائے گا ٹھیک ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو یاد ہے وہی کریں گے اس پرسن کو یہ ہوتے ہیں ہارڈ لیول کے برسن ڈنگلا او کپاسن کس جلے کی تصیلے ہیں بتاؤ ڈنگلا اور کپاسن یہ آپ کی بانس وڑا ہے کہ تھوڑی بانس وڑا ہے کہ نہیں بانس وڑا ہے کہ نہیں یہ آپ کی چٹوڑ گڑ کے ڈنگلا ہو گئی اور آپ کی کپاسن ہو گئی چٹوڑ گڑ کی تصیل دوستو میں لکھوا دیتا ہوں بڑی سادڑی ایک تو بڑی سادڑی ہو جائے گی چٹوڑ گڑ کی تصیل ہے ایک ہو جائے گی بسی ایک ہو جائے گی بینگو 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 ایک ہو جائے گی بدیسر ایک ہو جائے گی بھپال ساگر بھپال ساگر اور ایک چٹوڑ گڑ ایک ہو جائے گی ڈنگلا ایک ہو جائے گی کپاسن ایک ہو جائے گی دوستو راسمی ایک ہو جائے گی راوت بھاٹا اوہ کونسے کچھے نمبا ہیڑا دوستو نمبا ہیڑا یہ دوستو دیکھ ہے یہ اتنی تصیلیں لگتی دوستو کسی ڈنگلا کپاسن جلے کی تصیلیں ہیں دوستو یہ جو آپ کی چٹوڑ گڑ جلے کی ہے چٹوڑ گڑ جلے کی تصیلیں ہے ٹھیک ہے جالو بتاؤ کیا بھا دوستو چلتو نہیں رہا ایک منٹ کیا دیکھت ہوگی اس کی ہے وہ دیری تند رہی ہے کیا دیکھت ایک ایک منٹ تھوڑا سا رکھیے گا دوستو چلو بارہ جلے کی سیما راجستان کی کتنے جلوں سے لگتی ہے بارہ جلہ ہے اس کی کتنے جلوں کے ساتھ سیما لگتی ہے بارہ جلے کی صرف کوٹا اور جھالاوار دو جلوں کے ساتھ سیما لگتی ہے کوٹا پلس جھالاوار ان دو جلوں کے ساتھ ہی سیما لگتی ہے آپ کی دو ہی ہو جائیں گے چلو راجستان کی سمباگی ویبستہ کے بارے میں کونسا کتن ایس اتے ہے ایس اتے کتن پوچھ سمباگی ویبستہ کے بارے میں بھرتبک سمباگ چھت جلے ہیں دوستو بھرتبک سمباگ میں چھت جلے ہیں کیا دوستو بتاؤ برتپور سمباغ میں صحیح جلے ہو جائیں گے دوستو کون کون سے اپنے گل لیتے دوستو ایک تو برتپور خود ہے ایک دولپور ہو جائے گا برتپور دولپور اور کون سے کرولی ڈیگ کرولی ہو گیا ڈیگ ہو گیا دوستو اور کرولی ڈیگ گنگاپور سٹی گنگاپور سٹی سوائے مادوپور یہ ہے اجمیر میں ساتھ جلے ہیں یہ کنڈری اشتت والا سمباغ ہے دوستو ایک دم صحیح ہے دونوں ہی راجستان میں کسی بھی سمباغ میں چھے سے زیادہ جلے نہیں ہیں چھے سے زیادہ کیوں نہیں ہیں دوستو بتو اجمیر میں ساتھ ہے جیپور میں ساتھ ہے یہ سنگت ہو جائے گا ہے سٹی راجستان میں چار جلے والے سمباغوں کی سنگ کیا چار ہے دوستو ہاں کون کون سے ہیں ایک تو نوینتم سمباغ بنا ہے سکر یہ یہ ایک بیکانیر ہو جائے گا اور ایک کوٹہ ہو جائے گا اور ایک پالی جو نوینتم سمباغ بنا ہے ان چار سمباغوں میں چاسچاری جلیں دوستو کیا لو سی اپسن ہے وہ انکریکٹ ہو جائے گا دوستو اے سکتے ہیں نیمن لکھت میں سے ادھکتم بھوگولک دوری والا سمباغ ہے کون سا ہے ہواید دوری سے بتاؤ ہواید دوری سے ادھکتم وہ ہے جیپور سے آپ کا ادھے پور اس کے لگ بگ تین سو ستائیس کلومیٹر دوری دوستو مددے ہے ادھکتم دوری نہیں کے مددے ہیں راجستان کے سمباغوں کا ویس ہوا ہے جس کا شیطرپل پتاس ہزار ورک کلومیٹر سے زیادہ ہے جودپور جیپور جودپور ادھے پور جودپور کوٹتا جودپور بکانیر یعنی سمباغوں کا سمباغ پوچھا ہے دوستو دیکھے جلے ہی کا شیطرپل کے حساب سے مت کر لینا جودپورو ہے بکانیر دوستو ان کا ہے تو زیادہ لیکن دوستو اب نوینتم آکڑوں کے انشار ہم اس کا کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چلو سہترپل کتنا ہے دوستو اس کے بارے میں نہیں ہے نیمن ویسے کس جلے کا سہترپل سب سے کم ہے پرتابگڑ شیروئی کوٹا بندی بداؤ پرتابگڑ نوینتم جلے بنے اس کے بعد اس میں کوئی بدلہاب نہیں ہوئے دوستو نہیں کوئی بدلہاب نہیں نہیں ہوئے دوستو ٹھیک ہے نوینتم جلوں کے انشار چلو کس جلے کی سیما پالی جلے کی سیما سے نہیں لگتی بھیلوڑا بلوترا جلے جہاں سے کر کر کھا گزرتی ہے وہ کون سے ہو جائیں گے کر کر کھا ساڑھے تئیس ڈگری دیکھیں تو ہے اور یہ دو جلوں سے گزرتی ہے ایک تو ڈنگر پھر ایک بانس وڑا دوستو ٹھیک ہے کتنے کلومیٹر تئیس کلومیٹر عدستان میں لمبائی ہے اس میں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بانس وڑا سے ایک دم مدھے سے دوستو مدھے سے پوچھ جائے تو بانس وڑا سے ایک دم مدھے سے گزرتی ہے بھرک ریکھا ٹھیک ہے اور دوستو ایک دم اسپریس کرتی بھی ڈنگر پھر جلے سے گزرتی ہے ڈنگر پھر کی ایک تصعیل ہے دوستو اپنے آج جل گاؤں ہے دوستو چیکھلی گاؤں اس سے نکلتی ہے اسپریس کرتی بھی یعنی چھوٹی ہوئی دوستو راجستان کے نیمل لیکت میں سے کن دو جلوں مکھیلوں کا اکشان سمان ہے جو اکشان سے مستہ رہے وہ سمان ہے کن دو جلوں کا وہ ہے آپ کے پالی اور آپ کا بارڈ میر سارے ان کا کتنا ہے ان کا پتیس ڈگری پینتالیس منٹ جو ہے اکشان سے وجہ ہے اکشان سے مار ان کا سمان ہے پالی اور بارڈ میر اکشان سے رکھائیں کس پرکار کھنجی جاتی ہے دوستو زلدی سے بتائیے جو پورو سے دکشن کی اور پورو سے پچم کی اور کالپنیر رکھائی کھیجی جاتی ہے دوستو کیا آگے تھے اکشانس目前 دیسان تر اتر سے دکشن کی اور الورد جلہ کس سنبھاگ کا بھاگ ہے الورد کے اندر دوستو کس سنبھاگ ہے جیپور میں اور جیپور میں کتنے سنبھاگ جلے ہیں سات جلے ہیں ایک بار اور لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے دوستو جیپور سنبھاگ میں ایک تو جیپور ایک جیپور گرامین جیپور جیپور گرامین اور دو دو بہروڈ کوٹ پتلی بہروڈ کرلو یا بہروڈ کوٹ پتلی کرلو دوستو ٹھیک ہے اور دو سا الور دو سا الور ہو گیا دوستو ایک کون سا بچ گیا کھر سلتی جارہ کھر سلتی جارہ یہ ہوگی دوستو آپ کئی سٹوڈنٹ الور کو اجمیر میں سامل کر دے گیا اجمیر میں نہیں ہوگا دوستو اجمیر میں ساتھ ہے لیکن دوستو یہ جیپور میں جائے کا الور سنبھاگ الور جلہ دستو شری گنگانگر جلہ کس بھاگ میں اسٹھتے تھے دوستو جو شری گنگانگر سے اجمیر شری گنگانگر جلہ ستر کے کس بھاگ میں یہ اتر میں اسٹھتے تھے بس نو گٹیت پرتابگر جلہ پورو میں کن جلوں سے وہ بھاگ سے بنا ہے بتاؤ بینہ اوپسن میں بتا دو دوستو بینہ اوپسن بتایا نہیں جاتا کیا دوستو پرتابگر جلے کا شہطر پل کتنا ہے دوستو اکتالیس سو سترہ ورگ کلومیٹر ایٹیسو جلے کے روپ میں اور وہ ہے آپ کا یہ لو اوپسن چتوڑگر اور اوڈیوپور دوستو پرتابگر جلے کا شہطر پل کتنا ہے دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کس کس کے مدھے پوچھا دوستو اگزکٹ نہیں پوچھا کس کے مدھے پوچھا اگزکٹ پوچھ لے تو اکتالیس ست اکتالیس سترہ پوائنٹ چھتیس ورگ کلومیٹر دوستو کیونکہ یہ ہو جائے گا یہ اوپسنیس کے مدھے ہی ہے اپنا کیس سعودی میں ردستان میں سنبھاگی ویبستہ استیتیوں میں نہیں رہی دوستو سنبھاگی ویبستہ استیتیوں کے روپ میں نہیں رہی تھی دوستو یعنی اس کا سمپت ہو گیا دوستو 1962 میں سمپت کیا تھا عنی سو ستیاسی تک ہے اس سمیں دوستو مہنلال سکاڑیا کے سمیں ہری دیو جوسی کے سمیں واپس شروع اور سرو پرتم دوستو عنی سو انچاس میں ہرالال سستری کے سمیں شروع ہوتی ہے عنی سو باسٹ سے عنی سو ستیاسی بردپور سنبھاگ میں جلے ہیں باتو بردپور میں کون کرتے جلے آتے ہیں بردپور سنبھاگ میں آرام سے دیکھیں اور بتائیے بردپور سنبھاگ میں کون کون سے جلے آتے ہیں چھے جلے آتے ہیں بردپور سنبھاگ میں بردپور، دھولپور، کرولی، ڈی، گنگاپور سیٹی سوائے مادہ ہو ٹھیک ہے بی آپسن راجستان کا سروادک جنل سنکیہ والا جلہ بتا دو کیونکہ سروادک جنل سنکیہ والا جلہ جیپوری ہے اب کچھ شرک کہیں کہ آنکڑے کیا ہیں آنکڑے دوستو ابھی کیونکہ اسی میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے سارے کے سارے تو آنکڑے ابھی دوستو اس کے پرکاسیت نہیں ہوں گے جب تک پرکاسیت ہوں گے وہی پڑھائے جائیں گے ٹھیک ہے وہ پرسن بھی نہیں پوچھے گا اس پرکار کا راجے کو پرساسنک دشتی سے کتنے سمبھاگوں میں بانٹھا گیا ہے بتاؤ تین سمبھاگ بنتے دوستو دو ہزار تائیس کے اندر سکھر پالی اور بانس وڑا ٹھیک ہے اور سات پہلے تھے ٹوٹل ہو گئے دس راجے میں کل کتنے جلے ہیں دوستو بتاؤ ای اوپسن میں تریپن اور ایڈ کر لو اب باتاؤ پچاسے دوستو تریپن مت کر دینا ابھی تک پچاسے گھوشاں کرنے سے جلے نہیں بنتے جب تک ان کی حدیث اتنا پرکاسی تن نہیں ہوتی تب تک پچاسے جلے ہوں گے مغل کال میں جلہ کیا لاتا تھا دوستو مغل کال میں جلے کو کیا کہتے تھے مغل کال میں جلوں کو کیا کہتے تھے پرانتوں کو اپنا صبح کہا جاتا دوستو مغل کال میں اور جلے کو کہا جاتا تھا سرکار ٹھیک ہے جلوں کو سرکار پرانتوں کو صبح ہنمانگرڈ کو پر تھک جلہ کب بنایا گیا ہنمانگرڈ جلے کو پر تھک جلہ یعنی کب بنایا گیا ایک جگٹ آپ کو ڈیٹھ کچھ ہے تو بارہ جلائی انیس سو چرانڈ میں اکتیسوے جلے کی روپ میں یہ جلہ بنتا ہے دوستو اور گنگہ نگر سے الگ ہو کر بنتا ہے اور گنیس جلائی گنیس سو چرانڈ میں کو بتیسوے جلہ بنتا ہے دوستو کو کون سا کرو لی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو کئی بار بھول جاتے ہیں سٹوڈنٹ کہتے ہیں ہمیں تاریخ نہیں پتا تو تاریخ نہیں پتا تو میں یاد کرو ہوں گا کیا آپ کو ہم چرا آپ ہی تو یاد کرو گے ایک بار جلے بتا دیتا ہوں نوین تم دو 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 پہلے والے جو سبیس سے لے کر بتے تیس تک جلے تھے ان کی دوستو کاریکر پرنالی میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کا ہو جائے دوستو جولائی گنیس سو چرانڈ میں ٹھیک ہے اب جو اپنے نئے جلے نا ان کا دوستو جو پہلے راجستان میں سبیس و جلہ دوستو کون سا تھا سبیس و جلہ تھا دوستو اجمیر بنتا ہے سر کبھا بنتا ہے یہ آپ کا بنتا ہے دوستو ایک نومبر سر ستائیس و جلہ بنتا ہے دوستو آپ کا کون سا دھولپور یہ کب بنتا ہے پندرہ اپریل گنیس سو بیانسی کو پھر اٹھائیس گن تیس تیس یہ جلے سات سات بھی بنتے دوستو ایک تو بنتا ہے بارہ ایک بنتا ہے آپ کا دوستا ایک بنتا ہے راجستان یہ جلے سات سات بھی بنتے دوستو ایک ہی دن بنتے ہیں یہ تھی دس اپریل گنیس سو اکہ آنمے کو اور ایک تیس و بنتا ہے دوستو ابھی چرچائی کر رہے تھے ہنمانگڑ یہ بارہ جلائی گنیس سو چرانمے کو اور بتیس و بنتا ہے دوستو کرولی یہ بنتا ہے آپ کا گنیس جلائی گنیس سو ستی آنمے کو اور تیتیس و بنتا ہے پرتابگڑ سبیس جنوری دو ہزار آٹھ کو کون سے سمیتی پرمیسر چندر سمیتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیتیس سے پلس گنیس جلے ہوتے ہیں دوستو سات ازست دو ہزار گنیس اور سوری سوری دو ہزار تئیس دوستو ٹھیک ہے چلو یہ آپ کو الگ لگی گی آدھونے چیز دوستو ٹھیک ہے لکھ لیے کیا دوستو جلدی سے بتا دو لکھ لیے تو بہت بڑی بات ہے اب دوستو کون کون سے جلے بنتے ہیں وہ آپ کو یاد دیکھے کسی کو کون کون سے جلے بنتے ہیں اس سمیے کون کون سے جلے کا نردارن کی ازاد ہے دوستو میں لکھوا دیتا ہوں چلیے کسی کوئی بسیلنٹ بھول جاتا ہے دوستو ایک لکھو نیم کا تھانا نیم کا تھانا فلو دی سانچور بالوترا سانچور بالوترا خیر تھل تیجارہ خیر تھل تیجارہ چھٹا بنتے دوستو سانچور ساتوہ بنتے سلومبر آٹھوہ بنتے دوستو دیگ نوہ بنتے کوٹ پتلی ٹھیک ہے دسوہ بنتے آپ کا ڈیڈ بانا دیگا ڈیڈ بانا دیگی آرہ بنتے آپ کا ٹیکڑی باروہ بنتے سہپورا تیرہ بنتے دوستو سلومبر چودوہ بنتے دوستو دودھو پندروہ بنتے دوستو جے پور سہر جے پور جلا نہیں ہے دوستو آپ جے پور سہر ہے مرکمان میں سوڑوہ بنتے جے پور گرامین ساتروہ بنتے دوستو جو دکر گرامین اٹھاروہ بنتے دوستو جو دکر شہر اور ایک جلا کون سا بچکے دوستو اند میں سے گنگا پر شرکی گنگا پر سٹی یہ آپ کے جلے بنتے دوستو سات اگست دو ہزار تئیس کو دوستو ٹیک یہ آپ کو الگ الگ دوستو میں نے لکھوا دی ہے ان کو جلدی سے اپنی سکرین پر جو دکھائی دے رہے ہیں ان کو نوٹ کریے گا دوستو آج کے لئے بس اتنے ہی تھانکیو سو مچ